ایک راجہ کے تین سوال پہلا کسی کام کو کرنے کا صحیح سمیں کونسا ہوتا ہے دوسرا کس کی بات سننا چاہیے اور کسی ٹالنا چاہیے تیسرا سب سے جروری کام کونسا ہوتا ہے دوستو آج کی کہانی بڑی سی چھپرد اور مہتوپون ہونے والی ہے میرا آپ سے آگ رہا ہے کہ ویڈیو کے انت تک ساتھ بنے رہنا دوستو کسی راجے میں ایک راجہ رہتا تھا وہ اپنی دون کا بڑا پکا تھا وہ راجہ جو بھی سوچتا تھا جب تک اسے واقع نہیں لیتا تھا تب تک اسے چین نہیں لیتا تھا ایک دن راجہ کے من میں تین سوال تھی اب راجہ من میں سوچنے لگا کہ ان سوالوں کا حل اسے کسی بھی طریقے سے مل جائے کیونکہ راجہ اپنے جید کا پکا تھا اس کے من میں چلنے والے بیچاروں کو جب تک وہاں سمادھان نہیں کر لیتا تھا تب تک اسے سانتی نہیں مل دی تھی اسرے دن جب راجہ کا صبح دربار لگا تو راجہ نے اپنے دربار میں جتنے بھی وہاں پر بیدوان بیٹھے تھے ان سبھی بیدوانوں کے سمچ اپنے سوالوں کو رکھا اور بھوشنا کروایا کہ ید کیوں بھی بیدوان ہمارے دربار میں جو بھی یہاں اپستی تھے ید ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا تو اسے اچت پرسکار دیا جائے گا دربار میں بیٹھے ہوئے بیکتیوں نے راجہ سے پوچھا کہ راجن آپ کا کون سا سوال ہے آپ کرپا کر کے بتانے کا کشت کریں راجہ نے کہا کہ میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ کسی کام کو کرنے کا صحیح سمیں کون سا ہوتا ہے پھر راجہ نے کہا کہ میرا دوسرا سوال ہے کہ کس کی بات سننا چاہیے اور کسے ٹالنا چاہیے پھر راجہ نے کہا کہ سب سے جروری کام کون سا ہے یا میرا تیسرا سوال ہے آپ لوگوں میں جدنے بھی بیدوان یہاں پر اپستی تھے یدی کوئی بھی بیدوان ہمارے ان پرسنوں کا صحیح سے اتر دے سکا تو میں اسے بہت بڑا انام دوں گا راجہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے سبھی بیدوان اپنی اپنی مد کے انسار جباب دینے لگے لیکن راجہ کو کوئی بھی جباب سنتوست نہیں دے سکا کیونکہ راجہ کسی کے جباب سے سنتوست نہیں ہوا راجہ نے پھر کہا کہ کوئی بھی ایسا بیدوان کیا میرے دربار میں اپنی مد کے انسار نہیں ہے جو ان سوالوں کا صحیح جواب دے سکے اسی دربار میں ایک گجرگ بکتی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے راجن کہ یہاں سے کچھ دور پر پہاڑی پر ایک سادھو برسوں سے تپسیا کر رہے ہیں وہے بڑے گیانی ہیں اور وہے سبھی لوگوں کی جتنی بھی پریسانیاں ہوتی ہیں ان کا سمادھان وہے کر دیتے ہیں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ یادی آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں آپ کو آپ کے سوالوں کا جباب جرور مل جائے گا لیکن راجن دھیان رکھنا کہ وہے سنت کیون سادھان لوگوں سے ہی ملنا پسند کرتے ہیں راجن نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری یاترہ صبح سے پرارمد ہوگی اور ہم ان سنت کے پاس جائیں گے دوسرے دن راجن نے سبھی اپنے راجسی بستروں کو اتار کر سادھان سے کپڑے پہن لیے اور کچھ اپنے انگرچکوں کو ساتھ میں لیا گھوڑے پر سوار ہو کر راجہ جنگل کی اور چل دیا بڑی دیر چلنے کے بعد پیڑوں کے ایک جھرمٹ میں اسے سادھو کی جھوپڑی دکھائی دی راجہ اپنے گھوڑے سے اترا اپنے انگرچکوں کو وہی کھڑے رہنے کا آدیس دیا اور پیدل ہی وہ سادھو کے پاس چل دیا راجہ نے جب دیکھا کہ سادھو بڑی لگن سے جھوپڑی کے سامنے اپنی جمین کو کھوڑ رہے ہیں ان کا شریر بہت ہی دبلہ پتلا تھا قدال سے کھوڑتے سمیں وہ جور جور سے ساسے لے رہے تھے راجہ کو پاس آتا دیکھ کر سادھو رہے انہوں نے راجہ کا عبیبادن کیا اور پھر اپنے کام میں لگے راجہ سادھو کے پاس پہنچے راجہ نے اس سنت کو پڑام کیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس اپنے کچھ پرسنوں کا اتر پانے کی جگیاسہ میں آیا ہوں میرا پہلا پرسن ہے کہ کسی کام کی شروعات کرنے کے لیے صحیح سمیں کونسا ہوتا ہے میرا دوسرا پرسن ہے کہ مجھے کن لوگوں کی جرورت سب سے زیادہ ہے مجھے کن پر زیادہ دھیان دینا چاہیے اور تیسرا یہاں کہ کیسے پتہ لگے کہ سب سے آوستکار کونسا ہے مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے سوال سن کر سادھو نے کوئی جواب نہیں دیا وہ سادھو اپنی بڑے لگن کے ساتھ اسی کام میں جھٹے رہے وہ جیسے پہلے اپنی قدال چلاتے تھے اسی طرح سے قدال چلاتے رہے راجہ کچھ دیر تک وہاں چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا سادھو قدال چلاتے مٹی ہٹاتے اور جب وہ ہاں پھ جاتے تو تھوڑا رک جاتے یہاں دیکھ کر راجہ کا من پسیجی راجہ کے من میں دیا کا بھاو امر آیا راجہ بولے کہ آپ قدال مجھے دے دیجئے کچھ دیر میک ہوتے وہ سادھو وئے سرال سبحاؤ کے تھے انہوں نے ترنت اپنی قدال کو راجہ کو پکڑا دیا اور راجہ جمین کو کھوڑنے لے سادھو ایک طرق کنارے بیٹھ گئے اور راجہ کھوڑنے لے کھوڑتے کچھ سمیں بیتا آدھا گھنٹا بیتا پھر ایک گھنٹا بیتا پھر دو گھنٹے بیتے دھیرے دھیرے سام ہونے کا سمیں آ گیا لیکن نہ تو راجہ نے سادھو سے کچھ کہا اور نہ ہی سادھو نے راجہ سے کہا تب راجہ نے قدال ایک طرف رکھ کر سادھو سے کہا کہ مہاراج میں آپ کے پاس تین پرسن لے کر آیا ہوں آپ نے میرے پرسنوں کا اتر ابھی تک نہیں دیا یبی آپ میرے ایک بھی پرسن کا اتر نہیں جانتے تو کرپا کر کے مجھے بتا دیجئے میں لوٹ جاؤں گا اتنا سن کر بھی سادھو چپ رہے ابھی کسی کے دوڑ کر آنے کی آواز سنائی دی سادھو نے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں وہ کون آیا ہے راجہ نے مر کر دیکھا ایک آدمی دوڑتا ہوا وہیں آ رہا تھا وہ درد سے کراہ رہا تھا اس کے پیٹ سے کھون بہ کر اس کے پیروں پر گر رہا تھا راجہ کے پاس آ کر وہ کچھ بھد بھد آیا اور بے ہوس ہو گیا راجہ اور سادھو نے مل کر اسے بھومی پر لٹا دیا اس کے کپڑے کچھ دھیلے کیے اس کے پیٹ میں بڑا گھاؤ ہو گیا تھا راجہ نے اس کا گھاؤ دھو کر پٹی بدلی اور جب پٹی وہا کھون سے بھیگ گئی تو راجہ نے وہ پھر ساپ کر کے دوبارہ پٹی کی دو تین بار جب پٹیاں اس کی بدلی گئیں تب اس کے کھون کا بہنا بند ہوا اس آدمی کی چیتنا واپس لوٹے تو اس نے پانی مانگا راجہ نے تاجہ پانی لاکر اس بیتی کو پلائیا سام کا سمیہ ہو گیا تھا ہوا تھنڈی چل رہی تھی وہاں باہر لیٹا ہوا آدمی تھنڈ سے کامپ اٹھا راجہ اور سادھو نے مل کر اسے جھوپڑی کے بھیتر سلا دیا وہاں آنکھے بند کی یہ چکچاپ بستر پر اپنے لیٹا رہا یہاں سب کرتے کرتے راجہ بہت تھا 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 اسے بیٹھتے ہی نیند آ گئی اور وہاں گہری نیند میں سو گیا راتری بیٹ گئی جب دوسرے دن صبح راجہ کی آنکھ کھلی پہلے تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہیں سامنے لیٹا ہوا بیمار آدمی کون ہو وہاں اسے ایک ٹک دیکھتا رہا دھیمی آواز میں اس آدمی نے راجہ سے کہا مجھے ماں کر دیجی راجہ پہلے تو اچکچ آیا پھر بولا میں تمہیں نہیں جانتا تم مجھ سے ماں پی کیوں مانگ رہے آپ مجھے نہیں جانتے وہاں آدمی بولا لیکن میں آپ کو جانتا ہوں میں آپ کا پرانا سکترو ہوں آپ نے میرے بھائی کو فانسی کی سجا سنائی تھی اس کی سمپکتی جبت کر لی تھی میں نے تب ہی آپ سے پر سودھ لینے کی قسم کھائی تھی جب مجھے یہاں معلوم ہوا کہ آپ سادود سے ملے اکیلے ہی جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ بڑا اچھا داؤں ہیں جب آپ واپس لوٹیں گے تو میں آپ کی حتیہ کر دوں گا لیکن کیورا دن دیتنے پر بھی جب آپ واپس لہیں لوٹے تب میں آپ کو کھوجتا ہوا اس طرف آ ہی رہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے انگر اچھک تھے انہوں نے مجھے ترنت پہچان لیا اور انہوں نے مجھے مارنے کی کوسس کی لیکن میرا سو بھانگ تھا بھگوان کی کرپاتھی کی میری جان بچ گئے اور جب میں بچنے کی امید لے کر آپ کی طرف بھاگا تو آپ یہاں مل گیا آپ نے سویم ہی میری مرہم پٹی کی یدی آپ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا یدی آپ اس سمیں میری سیوہ نہیں کرتے میری مرہم پٹی نہیں کرتے تو ساید میں مر چکا ہوتا آپ نے میری جان بچائی ہے اگر میں جیویت بچا اور آپ نے چاہا تو جیون بھر آپ کی سیوہ کروں گا اس لیے ہے راجہ مجھے معاق کر دیجئے راجہ نے جب اس بکتی کی ساری بات سنی تو راجہ بہت خوش ہوا اس نے سپنے میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ سطر اتنی آسانی سے اس کا مطر بن سکتا ہے راجہ نے اسے چھما کر دیا اسے بسواہ دلایا کہ لوگ کروا اس کی دیکھ بھال کا پورا انتجام کر دے گا تھوڑی دیر بعد جب باہر آیا راجہ سادو کے پاس جا کر بولا کہ میں انتیم بار آپ سے اپنے سوالوں کا حل مانگ رہا ہوں سادو گھڑنوں کے بل بیٹھے ان کیاریوں میں بیج بور رہے تھے جنہیں کل تیار کیا گیا تھا سادو نے سیر اٹھا کر راجہ سے کہا کہ راجہ تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب تو مل چکا ہے راجہ حیران ہو کر بولا کہ مہاراج میں کچھ سمجھا نہ سادو نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم تم سمجھ نہیں سکے اگر کل تمہارے من میں میرے لیے دیانہ آئی ہوتی تو تم چلے گئے ہوتے تم نے یہ کیاریاں تیار نہیں کی ہوتی تو راہ میں یا آدمی تم پر حملہ کرتا میرے پاس نہ رکھتے تو تم بڑا پسچہ تاپ کرتے تاجل جب تم کیاریوں کو تیار کر رہے تھے وہی سمجھ سب سے صحیح سمجھ تھا تب سب سے مہتو کا آدمی میں تھا اس سمجھ میرا کام سب سے جروری کام تھا جب وہ آدمی دوڑ کر ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کی مرہم پٹی کی اس کی سیوہ کی وہی سب سے صحیح سمجھ تھا اگر تم اس کی مرہم پٹی نہ کرتے تو اس کی مرتی ہو جاتی اس لئے اس سمجھ وہی سب سے مہتو کا آدمی تھا تم نے اس کے لئے جو بھی کیا اس سمجھ وہی تمہارا سب سے جروری کرم تھا حیراجن یاد رکھنا سب سے صحیح سمجھ وہی ہوتا ہے جب ہمارے پاس کسی بھی طرح کی سکتی ہوتی ہے سب سے مہتو کا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا کب کیا ہوگا سب سے جروری کام ہے اپنے سامنے سنکت میں پڑے آدمی کی سہائتہ کرنا ہمیں جیون اسی لئے ملا ہے کہ دوسروں کے کام آئیں اسی میں جیون کی سفلتہ ہے اتنا کہہ کر سادھو چک ہو گئے سادھو کا اتر پا کر راجہ کو بڑا سنتوس ہوا راجہ نے آدھر کی شاتھ سادھو کو پڑام کیا اور ان سے بیدہ لے کر اپنے محل کی طرف واپس لوٹ پڑا دوستو اس راجہ کو اپنے تینوں سوالوں کا جباب مل چکا تھا دوستو یا جباب یا آپ کو بھی پسند آئے ہیں تو کمنٹ کر کے جرور بتانا اور ویڈیو دے آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کی کرپا بھی کر دینا جائے سری کشنا رادھی رادھی